مومن جو ہے اُس کے مقام سے بڑا مقام عالمِ دین کا ہوتا ہے کیونکہ عالمِ دین کا مقام امتوں میں قائد کا ہوتا ہے، لیڈر کا ہوتا ہے، جب مومن انسان اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا ہے، تو سچا عالمِ حق کیسے بن سکتا ہے؟ عالم بننے کا جو عمل ہے اُس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نجانے کب بلاوہ آجائے، تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلے وہ کام کرنا چاہیئے جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے ایمان لانا، مومن بننا، اللہ سے تعلق جوڑنا اور اُس کے لئے انسان کو مرشد پکڑنا چاہیے۔ تاکہ مرشد اُس کے باطن کو سمار دے، اُس کے قلب کو نکھار دے، بیدار کر دے اور اُس میں نورِ ایمان منتقل کر دے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا نور اتر جائے گا، آپ مومن کہلائیں گے، اب آپ سیف ہو گئے ہیں، اب موت جب بھی چاہے آجائے۔ اب رہ گیا ہے مرحلہ عالمِ دین بننے کا تو سمجھنا یہ ہوگا کہ آپ عالمِ دین کیوں بننا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنے کے لئے، اللہ کو پانے کے لئے، یا نوکری کرنے کے لئے۔ اگر آپ عالمِ دین بننا چاہتے ہیں، تو پھر یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، دنیا کمانے کے لئے دین کا علم حاصل کرنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ عالم اس کو بننا چاہیے جس کو دین کی خدمت کرنے کا شوق ہو، نمبر دو، مومن جو ہے اس کے مقام سے بڑا مقام عالمِ دین کا ہوتا ہے۔ کیونکہ عالمِ دین کا مقام امتوں میں قائد کا ہوتا ہے، لیڈر کا ہوتا ہے۔ جب مومن انسان اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا ہے، تو سچا عالمِ حق کیسے بن سکتا ہے؟ عالم بننے کا جو عمل ہے اُس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری علم اور ایک باطنی علم، ظاہری علم کو حاصل کرنا تو اپنے اختیار میں ہوتا ہے، کسی مدرسے میں چلا جائے وہاں دس بارہ سال درس نظامی کر لے اور ظاہری علم حاصل کر لے۔ لیکن علم کا دوسرا حصہ جس کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم علمِ نافع کہا ہے اُس کا تعلق قلب سے ہے۔ اور وہ علم نبی پاکﷺ کے سینہِ مبارک سے ملتا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ملتا، وہ رسول اللہ کی مرضی سے ملتا ہے، اللہ کی مرضی سے ملتا ہے۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ رسول آپ کو عالم بنانا چاہتے ہیں۔ جب آپ مرشدِ کامل ڈھونڈیں گے اور ذکرِ قلب حاصل کریں گے اور آپ کے دل میں اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ تو پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ذکر کا نور بنے گا تو پھر اُس وقت باطن میں فیصلہ ہوگا۔ کہ اِس کو مومن ہی رکھنا ہے یا اِس کو عالم بنانا ہے۔ اگر پھر اُس کو عالم بنانا ہوا پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ سب سے پہلے اِس کو مشربِ آدم میں داخل کیا جائے تاکہ اِس کو لطیفہِ قلب کا علم عطا ہو۔ پھر آپ مشربِ آدم میں راہِ سلوک تیہ کریں گے، مشربِ آدم میں راہِ سلوک تیہ کرتے ہوئے قلب کی ساری تعلیم آپ کے سینے میں منتقل ہو جائے گی۔ جتنا عرصہ بھی وہ سلسلہ رہا، پانچ مرسلین کا تعلق پانچ سینے کے لطائش سے ہے۔ ایک کے بعد دیگرے تمام مرسلین کی تعلیم کا فیض آپ کے سینے کو ملے گا، ایک بائی ایک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تاج بوشی فرمائیں گے اپنے دربار میں بلا کے، آپ کے سر پر دستارِ فضیلت رکھیں گے۔ پھر آپ کہلائیں گے عالمِ حق، پھر جب آپ عالمِ حق بن جائیں گے تو آپ کی تعظیم کعبے سے زیادہ ہوگی۔ پھر عالمِ حق کی طرف پیٹ کرنا بھی گناہ ہے۔ جو علماءِ حق ہیں انہی علماءِ حق کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی ماند ہیں۔ تو عالمِ حق کون بنے گا اس کا فیصلہ اللہ کے رسول کرتے ہیں۔ اور 75% علم جو عالمِ حق میں ہوتا ہے وہ باطن کا ہوتا ہے، 75 فیصد علم جو ہے، علمِ باطن کا اور 25 فیصد علم ظاہر کا ہے۔ میں تو کسی مدرسے میں بھی نہیں گیا، ایک مدرسے میں شروع شروع میں گیا تو دیکھا کہ مولوی صاحب وہ ٹانگ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں تو وہاں سے بھاگ گیا، دوبارہ مدرسے کا رخ نہیں کیا۔ تو اسی لئے پھر مجھے قرآن پڑھنا آیا نہیں۔ لیکن جب میری شادی ہونے لگی سرکار نے شادی کرائی تو جن سے شادی کرائی تھی ان کو سرکار نے بتایا کہ جس لوگے سے تمہاری شادی کرا رہے ہیں اُس کا قلب حافظِ قرآن ہے۔ اچھا اب دیکھیں نا یہ سرکار کی کرم نمازی ہے، یہ واقعات میرے ساتھ تو ہوتے رہتے تھے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کیوں ہوتے ہیں۔ جب بھی میں سرکار سے مل کے آتا اور اپنے گھر میں سو جاتا تو میں دیکھتا کہ میرا جیسا ایک جسم میرے اندر سے باہر نکل کے چار پائے پہ بھیڑھ جاتا ہے۔ اور میں سوتا رہتا اور جیسے ہی میری آنکھ لگتی میں سوتا تو میرا قلب جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ بڑی سریلی آواز میں اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ جو حضرت علی کے بارے میں روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ دو قدم کا فاصلہ طے کرتے تھے اور قرآن ختم کر لیتے تھے۔ تب مجھے پتا چلا کہ یہ ساری رات میں قلب جو ہے وہ پچاس ساٹھ مرتبہ قرآن پڑھ لیتا ہے۔ اور نوری حروف کے ساتھ بقاعدہ سریلی سریلی آواز میرے کانوں میں آتی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب آزان کا وقت ہوتا تو قلب سے آزان کی آواز آتی۔ قلب سے اُڑ جاتا نماز کے لئے اب یہ کسی ظاہری مدر سے تم میں نہیں سیکھاتا نا۔ اچھا میں تو ایک عام آدمی تھا اور عام آدمی ہوں۔ جو علماء حق ہوں گے اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جو عالمِ حق ہوں گے اُن کے بھی قلب میں قرآن موجود ہوگا سینے میں حضورﷺ کی نظروں سے گیا ہو۔ تو تب ہی تو عالمِ حق بنیں گے۔ ایک بات میں نے محسوس کی کہ جو قلب سے آزان کی آواز آتی، مسجد کی جو آزان ہے اُس کی ٹائمنگ اُس سے مختلف ہوتی۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ قلب کی جو آزان ہے یہ کس حساب سے ہے؟ تو پتہ چلا ہے کہ قلب کی آزان حضورﷺ کے کنٹرول میں ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تب آپ کا قلب آزان دیتا ہے۔ جب حضورﷺ نماز ادا فرماتے ہیں تب مومن کا قلب آزان دیتا ہے۔ اب یہ بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ کہ قلب میں سے ایک خوشبو اٹھتی ہے، کسطوری خوشبو اور اُس کے بعد بڑی ہی سریلی سی تلاوتِ قرآن کی آواز آتی ہے۔ جب میں اُس پر غور کرتا ہوں تو وہ آواز لے جاتی ہے مدینہ المنورہ، وہاں حضورﷺ اپنے روزے میں تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ آواز قلب میں سنائی دیتی ہے، یہ باطنی علم ہے۔ یہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کا دل ہو اِس تعلیم میں، ہمارے ساتھ چالیس چالیس سال سے لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن صحیح سے نہیں لگے ہوئے، اس لئے وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا سرکار کی ذات پر کامل یقین نہیں ہوگا تو آپ روحانیت میں آپ اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے، ملے گا نہیں۔ یہ تو سرکار کی کرم نوازی ہے کہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کو لگا لیا۔ ورنہ روحانیت کی قوانین تو پڑے سخت ہیں، بہت سخت قوانین ہیں۔ موسیقی موسیقی